بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزیکس چیپٹر نمبر 2 ہے ویکٹر اینڈ ایکلیبریم اور بچو آج کا یہ ہمارا پہلا ٹوپک ہے ویکٹر کا یہاں پر ہم ویکٹر کو انٹریڈیوز کریں گے اور کیونکہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ہاف سے زیادہ اس ویکٹر کے گردی گھوم رہے تو ویکٹر کا ایک ایک پوائنٹ ایک ایک کنسپٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے تاکہ آپ پروپرلی باقی تمام ٹوپکس کو انڈسٹینڈ کر سکیں تو چاہیے سٹارٹ کرتے ہیں بچو سب سے پہلے ہم ویکٹر کے انٹریڈکشن سے کہ ویکٹر ہوتا کیا ہے پہلے ڈیفنیشن دیکھیں پھر ساتھ ساتھ آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں ویکٹر ایک ایک ایسی میتھمیٹیکل کوانٹیٹی ہے یا آپ فیزیکل کوانٹی کہہ سکتے ہیں جس کے پاس دو چیزیں نمبر ون میگنیٹیوڈ نمبر ٹو ڈائریکشن ان کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنے کے لیے مگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن کا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے تو بچو وہ تمام فیزیکل کوانٹیز جن کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو مگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن دونوں کی ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو ایک اگزیمپل سے بتاتا ہوں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ دو کلومیٹر موو کریں ایک ایپل پڑا ہوا ہے اس کو جا کے لے کر آجائیں تو آپ کا پہلا کوئشن میں سے کیا ہوگا کہ سر میں نے دو کلومیٹر کس طرف جانا ہے رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ ٹھیک ہے فارورڈ موو کرنا ہے بیک ورڈ مو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ پہلا کوئشن ہوگا اس کا مطلب جو میں نے بات بتائی آپ کو جو بات آپ سے کہی وہ مکمل نہیں تھی اگر میں یوں کہتا کہ آپ دو کلومیٹر سامنے کی طرف جائیں اور وہاں پر ایک ایپل پڑا ہے وہ لے کر آجائیں تو آپ سیدھے چلے جاتے میری بات مکمل ہوگی آپ کو سمجھ آگئی آپ جا کے ایپل لے کر آجاتے تو اب یہ کچھ کونٹریز اسی طرح سے ایسی ہیں جن کو آپ کمپلیٹلی ڈسکرائب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور کچھ کونٹریز ایسی ہوتی جن کو آپ بغیر ڈریکشن کے بھی آپ ڈسکرائب کر لیتے ہیں ویکٹر اور سکیلر میں یہی فرق ہے سکیلر وہ کونٹریز ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو ڈریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے فائیو لیٹر ملک کوئی ڈریکشن نہیں آپ خالی کونٹریز بتاتے ہو مقدار بتاتے ہو مجھے فائیو لیٹر ملک چاہیے آپ کو مل جاتا ہے کبھی آپ نے یہ بولا رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ آپ سائیڈ ڈاؤن سائیڈ کوئی ڈریکشن نہیں بتاتے خالی کونٹریز بتائیے آپ نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے پانچ میٹر کپڑا دے دیں سات میٹر کپڑا دے دیں سوٹ بنانے کے لیے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے سات میٹر کپڑا رائٹ سائیڈ سے دے دیں یا سات میٹر کپڑا لیفٹ سائیڈ سے دے دیں یا آپ سائیڈ یا ڈاؤن سائیڈ کوئی ڈریکشن نہیں بتاتے جسٹ کونٹیٹی بتاتے ہیں مجھے 5 میٹر یا 7 میٹر کپڑا چاہیے مجھے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو مل جاتا ہے صحیح ہے تو ایسی تمام فیزیکل کونٹیٹیز جن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو میگنیٹیوڈ اور میگنیٹیوڈ کے ساتھ ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ویکٹر کونٹیٹیز ہوتی ہیں اب یہ میگنیٹیوڈ کیا مطلب مقدار جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو کلیمیٹر سامنے کی طرف جاؤ اب یہ جو میں نے دو کلیمیٹر بتایا نا دو کلیمیٹر یہ مقدار بتائی ہے میں نے یہ میکنیٹیوڈ ہے ٹھیک ہے اور جو جو میں نے بتایا کہ سامنے کی طرف جائیں آپ کو میں نے direction بتائی ٹھیک ہے تو magnitude بھی بتایا آپ کو میں نے اور direction بھی بتائی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی ایسی ایکزیمپل ہیں جس میں کچھ میں نے یہاں پر لکھی بھی ہیں ویٹ ویٹ ایک جو ہے وہ ایسی فیزیکل کونٹی ہے کہ جس کی ڈیریکشن ہوتی ہے اور مینیٹویڈ بھی ہوتا ٹھیک ہے لیٹ سپوز ہم کسی بھی اوبجیکٹ کا ویٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں 5 نوٹن ویٹ اور ویٹ کی ڈیریکشن کدھر ہوتی ہے ہمیشہ ڈاؤن ورڈ ڈریکشن ٹھیک ہے ٹوارڈ دا سینٹر آف دا ارث ہے اسی طرح ہمارے پاس ویلاؤسٹی ہے کوئی ایک بارڈی موو کر رہی ہے کچھ نہ کچھ ڈیسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے تو وہاں پر اس کی ویلاؤسٹی کی ڈیریکشن کدھر ہوگی وہ کس طرف کو موو کر رہی ہے توورڈ دا ایسٹ موو کر رہی ہے توورڈ دا لیفٹ مو کر رہی ہے کس طرف کو مو کر رہی ہے یہ ہم بتاتے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے تو ویلاؤسٹی بھی ایک ویکٹر کوانٹی ہے اس کے علاوہ فورس اب میں آپ سے کہتا ہوں میری گاڑی خراب ہوگی ہے جرہ اس پر فورس لگانا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ پیچھے سے فورس لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے تاکہ یہ آگے کی طرف بڑے اور اگر مجھے اس کو ریورس کرنا ہے تو میں کیا بتاؤں گا اس کو سامنے سے فورس لگاؤں میں ڈیریکشن بھی بتا رہا ہوں آپ کو ساتھ میں اگر میں خالی یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ اس پر فورس لگا دیں تو یہ میری بات مکمل نہیں ہے ہو سکتا میں نے گاڑی ریورس کرنی ہو اور وہ پیچھے سے دکھا لگا کے گاڑی کو آگے کر دیں ٹھیک ہے تو وہ تمام کوانٹریز جن کو کمپلیٹلی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ویڈاؤٹ ڈیریکشن ان کو ہم کہتے ہیں یہ ویکٹر کوانٹریز ہیں جن کے لیے ہمیں ڈیریکشن کا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اگزیمپل میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی اب بچو سیمبولیکلی ہم کیسے ریپیزنٹ کرسکتے ہیں یعنی ایک ویکٹر کو آپ سیمبل کی فارم میں سیمبولیکلی مطلب سیمبل سے نکلا ہے آپ سیمبل کی فارم میں ایک ویکٹر کو کیسے لکھ سکتمیں ذرا وہ دیکھئے بہت آسان اور سکمپل سا ٹوپک ہے سمبولیکلی آس صور ویڈا ہے از ریپیزنٹیڈ بائی بولڈھ لٹر جائر ایس ایف اور اے ا میں نے لکھا یہاں پر اگر آپ سیمبلی کچھے ویکٹر کو لکھتے ہیں یعنی ایک ویکٹر کا سیمبل بناتے ہیں اس ویکٹر کا نام A ہے یا اس ویکٹر کا نام F ہے تو آپ F کو بولڈ لیٹر میں لکھتے ہیں اور A کو بھی اگر ویکٹر ہے تو اس کو بولڈ لیٹر میں لکھیں گے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے پہلا طریقہ تو تھا آپ نے جس لیٹر سے اس کو ویکٹر کو ریپریزنٹ کیا اس کو آپ بولڈ کر کے لکھیں تو ہم سمجھ جائیں گے یہ جو بولڈ لیٹر لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے یہ ایک ویکٹر ہے اسی طرح سے بچوں اب ہمارے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس ویکٹر کا نام لکھنے ہیں F ویکٹر کا نام ہے یا A ویکٹر کا نام ہے وہ لکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ ایک ایرو ہیڈ بنا دیتے ہیں اب جب آپ یہ ایرو ہیڈ بنائیں گے تو یہ سمجھ جائے گا سمجھنے والا کہ یہاں پر جو ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر ہے ٹھیک ہے فورس ایک ویکٹر ہے اس کے اوپر ہم نے ایسے ایرو لگایا A بھی جو ہے وہ ایک ویکٹر ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اس طرح سے ایرو لگایا ٹھیک ہے اچھا پھر بات کر لیتے ہیں جی مگنیچیوڈ مگنیچیوڈ یعنی مقدار کیا ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی ویکٹر کوانیٹی ہے اس کے ساتھ میں آپ مقدار بھی بتاتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ پانچ نیوٹن کی فورس ڈاؤن ورڈ لگاؤ نیچے کی طرف لگاؤ تو یہ جو میں مقدار بتا رہا ہوں پانچ نیوٹن یہ جو نیومیرک ویلیو ہے پانچ یہ پانچ کیا ہے بسکلی یہ ہمارے پاس اس کی میگنیٹیوڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور ڈاؤن ورڈ جو میں نے کہا وہ کیا ہے اس کی ڈیریکشن ہے تو اس کو میگنیٹیوڈ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے نیومیرک ویلیو ویکٹر کی نیومیرک ویلیو جیسے ہمارے پاس یہ فائیو نیوٹن ہم نے فورس لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈریکشن بھی ساتھ میں بتا دی تو فائیو نیوٹن کیا ہے فائیو نیوٹن اس بیسکلی میکنیٹیوڈ ٹھیک ہے اچھا ایٹ ایز ریپزنٹیڈ بائی اٹیلیک لیٹر اس کو ہم اٹیلیک لیٹر سے یعنی اس طرح جو ترچہ لکھا ہوتا کمیٹر کی جو رائٹنگ ہوتی ہے لیکن ہم جو عام طور پر پیپر میں لکھتے ہیں اس میں ہم اٹیلیک کا یوز نہیں کرتے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو اگزیمنر ہے وہ کہیں اس کو غلط نہ سمجھ لے وہ اٹیلیک نہ سمجھ لے اس کو ہماری رائٹنگ جوائننگ میں ہوتی ہے تو اٹیلیک لکھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اٹیلیک لکھیں مگر وہ اس کو اٹیلیک نہ سمجھ سکے ٹھیک ہے یا اس کو ایسا نہ لگے کہ یہ اٹیلیک میں لکھا ہوئے پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ کمپیٹر میں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے باقی سب سیدھے سیدھے لکھے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اسے تھوڑا سا بینڈ کر کے لکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ اٹیلیک میں لیکن جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کے اندر اٹیلیک کو پہچانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں مگنیٹیوڈ کے لیے ہم اس طرح موڈ لگاتے ہیں اے کے دونوں طرف ایسی آپ لائنز لگا دیں گے تو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ اے ویکٹر کا مگنیٹیوڈ ہے اسی طرح یہ بی ویکٹر کا مگنیٹیوڈ ہے اسی طرح یہ سی ویکٹر کا مگنیٹیوڈ ہے تو اے ویکٹر کا مگنیٹیوڈ بی ویکٹر کا مگنیٹیوڈ سی ویکٹر کا مگنیٹیوڈ اس طرح سے آپ کسی بھی ویکٹر کے مگنیچوڈ کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ تو آپ نے بتا دیا مگنیچوڈ کے بارے میں اس کے بعد پھر گرافیکلی ہم ویکٹر کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اب ہم وہ دیکھیں گے کہ ایک ویکٹر کو آپ ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک گراف کی شکل میں تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے چلیے دیکھتے ہیں گرافیکلی اویکٹر ایز ریپریزنٹیڈ بائی این ایرو ہیڈ گرافیکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ویکٹر کو ہم ایک لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کے ایک اینڈ پر ایرو ہوتا ہے ٹھیک ہے گرافیکلی اویکٹر ایز ریپریزنٹیڈ بائی این ایرو لینٹھ آف دے ایرو ریپریزنٹ تا مگنیچوڈ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ مان لیجیے ایک لائن ہے ٹھیک ہے اس کے ایک اینڈ پر میں ایسے ایرو لگا دیتا ہوں اب اس کی جو لمبائی ہے جو لینٹھ ہے اس کی وہ ریپریزنٹ کرتی ہے مگنیچوڈ کو اور یہ جو ایرو ہیڈ ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ڈائریکشن کو ٹھیک ہے تو ایرو ہیڈ ڈائریکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس اس لائن کی لینٹھ ہے وہ لینٹھ انڈیکیٹ کرتی ہے جی اس کے مگنیچوڈ کو ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک ایک اگزامپل بھی یہاں پر شو کی اب ہم بات کر لیتے ہیں جیومیٹرک ویکٹرز کی geometric vectors are those that are considered without reference to coordinates بچو ایسے vectors جو کوئی بھی x-axis y-axis draw کیے بینا کوئی coordinate system کے بینا آپ draw کرتے ہیں vectors اس vector کو آپ geometric vector کہتے ہیں جیسے ہم نے ہمارے پاس ایک یہ point ہے اس point سے اس point تک ہم نے ایک vector سے اس کو represent کر دیا تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں geometric vector اس میں کوئی x-axis y-axis موجود نہیں ہے بغیر coordinate system کی ہم نے یہ vector draw کر دیا صحیح ہے اب آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ ہمارے پاس reference coordinates یا coordinate axes کیا ہوتے میں آپ کو یہاں پر ایک example سے سمجھا ہوں گا coordinate axes are any set of values coordinate axes کیا ہوتے ہیں set of values ہوتے ہیں جیسے آپ نے ایک x-axis y-axis draw کیا اس کے پر یہ 1 meter, 2 meter, 3 meter کے لینے لگا دی 1 meter, 2 meter, 3 meter کے لینے لگا دی تو یہ کیا ہے coordinate axes are any set of values ایک یہ set of value ہے that indicate the position of a point اب اگر یہاں پر ایک point پڑا ہوئے یہاں پر اس point کے اوپر تو اس point کی position کو جو define کرتے ہیں کہ یہ x-axis سے 2 meter کے فاصلے پر ہے اور y-axis سے بھی 2 meter کے فاصلے پر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس point کی یہ location بتا رہے ہیں دونوں اس لیے کہا جاتا ہے coordinate axes are any set of values that indicate the position یہ ایسی set of values ہیں جو کسی بھی ایک point کی position کو indicate کرتے ہیں in the given reference system اس given reference system کے اندر جو کہ x-y system ہے یہ x-axis ہے اور یہ y-axis ہے ٹھیک ہے اس system کے اندر رہتے ہوئے ایک point کی position کو وہ define کر رہے ہیں اس کے بعد algebraic vectors کونسے ہوتے ہیں algebraic vectors are related to coordinate system x-axis system اب جتنے بھی vectors آپ coordinate system کے through بناتے ہیں جیسے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے vector draw کرنے کے لیے ایک x-axis draw کیا پھر ایک y-axis draw کیا یہاں origin سے آپ نے ایک vector draw کیا ایسے اب یہ vector آپ نے سب سے پہلے x-axis y-axis بنانے کے بعد پھر آپ نے یہ جو ہے وہ vector بنایا صحیح ہے یہاں پر اس کے جو point ہے یہاں پر 2 اور 2 آئے گا 1 اس کو 2 کہہ دیں اس کو 1 اور اس کو 2 کہہ دیں اب یہ جو vector ہے نا بچو اس کو اپنے coordinate axis کے اندر بنایا صحیح ہے پہلے x-axis y-axis draw کیا اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ایک vector سے اس کو represent کیا جو کہ origin سے start ہوا اور اس point تھا کھایا ٹھیک ہے تو اس طرح کے vector کو جو کہ آپ اس طرح coordinate system کے اندر بناتے ہیں رہتے ہوئے اس کو ہم بولتے ہیں algebraic vectors تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر آپ کو کوئی confusion ہے یا کوئی problem ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں